فاطمہ زالہ مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے صاحبِ ظلفتا حل مددے اور خدا حاکی ماری کونمتا ہے زہرہ کتاب کے لئے کتاب نوازر المعجزات ہے فی مناقبِ اعلیمت الحضات اور بی بی کی جو دلائل اور موجزات اس کے باپ بھی یہ روایت موجود ہے نقل یہ ابن عباس سے اگر سے روایت مرفوعہ ہے یعنی سندر ضعیف روایت ہے اما ایسی روایات میں ہم لوگ سندر کو مد نظر نہیں دیکھتے اصل مطلب کو دیکھتے ہیں اور مقامِ اعلیمت ان باتوں سے جو نقل ہوئی یہ موجزات کی کتابوں میں یقیناً بہت زیادہ ملد ہے یہ موجزات مقامِ اعلیمت کو بیان کرنے کے لئے نہیں یہ ایک سمجھ دیتے جھلک ہے اس کے لئے کچھ مطالب جس میں بیان میں حقیقتِ عمرِ امامت حقیقتِ عمرِ نورِ ائمہ اس میں بیان نہیں ہوا ہے لیکن ہم لوگ تورک کرنے کے روایت آج بیس جمعہ دا الاخرہ چودہ ہجاری سے لیے بی بی کی ولاد کے درے تو ایک روایت کا مقصص ہے ٹکڑا اور بھومی اپنے تذکیر نفس کے لئے پڑھیں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک جو ہے اشرافِ عرب میں سے کوئی شخص نہیں بڑے شخصیت رکھنے والا کوئی بڑی رسا مجھد بڑا چودری طائب کا شخص آیا اور آگر اس نے رسول سے یہ سوال کیا کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت دی گئی آپ افضل ہو گئے ہم افضل ہو گئے اس طرح آپ کو مواب سے خلق کیا گیا ہم بھی مواب سے خلق ہو گئے پھر جو ہے اللہ کے رسول نے جواب دیا یہ جو پانی جس سے خلق کیا گیا ہے تم کہا رو ہمیں اور تمہیں فرق یہ ہے کہ تمہیں پانی سے خلق کیا گیا لیکن اللہ نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا تو تکلم بکالمت ایک کلمہ کہا اور ہمیں پڑھ لیا قائد میں کہ یہ کلمہ کو ایجاد کیا و تکلمہ سے مرادی سارا نورا تو وہ پانی نور بن گیا کہ پانی تحویل ہو گیا کس میں نور و تکلم بے اخر پھر ایک اور مردہ واللہ نے دوسرا کلمہ کہا تو یہاں پر پانی جو ہے وہ روح میں تبدیل ہو گیا فخلق نہیں پھر اللہ نے اس نور اور اس روح سے خلق کیا مجھے خلق کیا علی علیہ السلام کو خلق کیا نور الحسین سلام اللہ غیر قمر و اللہ حسین کے نور سے چاند کو خلق کیا والحسن فالحسن اجل من القمر و خلق من نور الحسین الشمس فالحسین خیر من الشمس و اللہ حسین کے نور سے سورج کو خلق کیا اور حسین ابن علی صلی اللہ علیہ سورج سے افضل ہے ثم یہ مقتہ جناب کے سامنے روایت کا پیش کرنا دے سے اس میں زیادہ ہم نے دقات نہیں فقط ترجمہ باکتے خلق کیا ثم ان اللہ تعالیٰ ابتل الارض بالظلمات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات زمین تھی اس کو مقتلا کر دیا کچھوں نے اب یہ کہ ارد سے مراد یہی زمین ہے یا ارد سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ عالم ملکوت سے لیچے دونوں احتمالات یہاں پر ممکن ہیں عالم ملکوت عالم اعلا علیین جہاں پر عالم اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں عالین بزرزوں پر ترستیاں موجود ہیں اس سے نیچے ولو وہ آسمانی کیوں نہ ہو لیکن وہ زمین ہی شمار ہوں گے ٹھیک ہے اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ جب مقتلا کیا اللہ نے ظلمات سے زمین کو فلم تستطع الملائکہ ملائکہ برداشت نہ کر سکتا ٹھیک ہے اور ملائکہ کا برداشت نہ کر میں یہ بتا رہے بھی تو ملائکہ چاروں طرف اور جمیعی بات ہو رہی ہیں الملائکہ الفلاب استغرام فشکت الاللہ عز و جل انہوں نے اس ظلمت کی اس تارکی کی شکایت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیسان میں فقال عز و جل عز و علا لجبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مخاطب کے جبریل کو یہ حکم دیا خذ من نور فاطمہ وضعہو فی قندیل حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نور لو اور اس کو ایک قندیل میں رکھتو چراغ دانا وعلقو اور اس چراغ کو لٹکا دو فی قرط العرش عرش کے گوشوارے میں اب تمثیل مراد کے حقیقت میں نہیں معلوم ہے ففعل جبرائیل علیہ السلام ذالے جبرائیل جیسا اللہ علیہ السلام جیسے ہی نور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کو قندیل بنا کر جو ہے عرش پہ لٹکایا گیا فَأَذْهَرَتِ السَّمَوَاتُ السَّبْءِ وَالْأَرَضِيْتِ السَّابْ آسمان اور زمین ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کیا ہوگی پرشن ہوگی جیسے ملائکہ نے دیکھا کہ یہ ساری کی ساری ظلمتیں دور ہوگئیں نور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب ملائکہ کی زبان سے جاری ہوئے سبحان اللہ سیدی یہ تسبیح اور تقدیس جب ملائکہ کی زبان سے جاری ہوئی فَقَالَ اللَّهُ فَرْنَا لَكَ وَعِزَّتِ وَجَلَالِكَ وَجُودِ وَمَجْدِ وَارْتِفَاعِ فِي أَعْلَى مَقَادِ لَأَجْعَلَنَّ ثَوَا وَتَسْبِيحِكُمْ یہ عبارت میں تقدیمکم لکھا ہے تقدیسکم ہونا چاہئے مین غلط اجتباہ جارا ہے خلوش خلوش غلط وَتَقْدِيسِكُمْ لِفَاطِمَةَ وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَمُحِبِّيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تم نے جو تسبیح پڑی ہے جو تقدیس کی ہے اس کا ثواب میں خرار دوں گا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لئے ان کے شوہر مبارک کے لئے ان کے بچوں کے لئے اور میرے اور آپ کے لئے ہم جو محبت کرتے ہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے فَمِنْ عَجْلِ دَعْلِكَ سُمِّيَتْ اَزْزَهْرَا اسی لئے بی بی تو کیا کہا جاتا ہے زہرہ نکتہ جو اس روایت میں وہ یہ کہ پوری کائنات جو ہے جو ہماری کائنات ہے اتنی زمینیں اللہ نے جب مبتلا کر دیا ظلمات میں ٹھیک ہے اب ہزاروں اور کروڑوں ایکر کی بات نہیں کائنات کی بات ہو لی ارض اور میں احتمال دیا کہ مقاللے میں ملکوت کے مقاللے میں ہر عالم جو عالم شفی ہے اس کو ارض کہا گیا یہ ساری کائنات جب ظلمات میں مبتلا ہو گئی تو جناب زہرہ کے سارے نور کی بات نہیں ہوئی من من التبعید ہے یہاں پر خُذ من نور فاطمہ یہ مومن ہے جو کہا من التبعیدیا کہتے ہیں نا ہمیں یعنی نور فاطمہ میں سے تھوڑا سا لو اور اس نور کے کچھ حصے کو اس بعض حصے کو ضعو فی قندیل ایک چراغدال میں رکھ دو اور اس کو علقو فی قرتل عرش یا قرتل عرش اس کو عرش کے جو گوشبارہ ہے اس پر لٹکا دو اس کے ایک کونے پر لٹکا دو وہ اس کے کونے پر لٹکا ہے ساری کائنات کیا ہوگی جب کائنات کی ساری ظلمتیں نور فاطمہ کے ایک مختصر حصے سے دور ہو سکتی ہیں تو ہم لوگ بھی جو ہے اپنے وجود میں اپنے قلب میں اگر ظلمت رکھیں اس کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ کیا ہے کہ انسان دور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وسلم آج کے اس دن میں بیس جمادہ ثانیہ جتنے آپ حضرات یہاں پر بیٹھیں کوشش یہ کریں اور تمام یہ مومنین انشاءاللہ یہ ویڈیو جو مرنی اس پیغام کے ذریعے ان لوگ بھی اس مطلب کو سنیں گے کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک عمل ایسا انجام دے جو بی بی سے توسل کے نشانی نہیں ہے اس میں مختصران اگر کئی مثلا بعض ادارت ہے اگر لوگ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے ایک مندہ مٹھائی کا دوباری کے تقسیم کرتے ہیں مثلا کشیلوں کے اندر کہ جی آج بی بی کی بلایت چند توفیہ لے کے مثلا تقسیم کرتے ہیں ادھارِ حبِ فاطرہ یہ بڑا اہم ہی یہ ظلمتوں کو دور کرنے کا بائز ہوتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ طلبہ ہے حد اقل بندہ ایک روبہ قبلہ کھڑے ہو اور روبہ قبلہ کھڑے ہو ایک سوریاسن کی تلاوت کرے کھڑے ہو کر اس لیے کہ اس کے بارے میں روایات ہیں سر جادہ افضل قرآن کی تلاوت جائے وہ کھڑے ہو کرے وہ کھڑے ہو کرے ایک سوریاسن کی تلاوت کرے خاص طور پر کچھ سادات ہیں حدیہ کریں اس کا ثواب جناب زہر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی دن میں آپ کا چانے والا ہوں کچھ پیش نہیں کر سکتے ایک قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں جو کہ قلب قرآن سوریاسن آپ کی بارگاہ میں حدیث ایک بندہ حدیث کی ساب پڑھیں مثلا تاکہ اس کا ارتباط زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوی ہوگا تو خود بخود ظلمتیں دور ہوں گی اور نور انسان کے وجود میں اس کو محسوس ہوگا بی بی کا نام زہرہ زہرہ یعنی ساری کائنات کو منور کرنے والی جو کائنات کو منور کر سکتی ہیں وہ اپنے چاہنے والے مومن کے قلب کو بھی منور یقینا کر سکتی ہیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين